تو ضرور دیکھی ہوگی اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس فلم کو بھارت کے جانے مانے ڈائریکٹر ایسے از راجہ مولی سر نہیں ڈائریکٹ کیا تھا اور اسی فلم کے بعد سے سبھی لوگ ان کو جاننے لگے تھے اس فلم کو ساؤت میں اگا نام سے ریلیز کیا گیا تھا اس فلم نے ساؤت میں کافی اچھا کیا تھا اور وہاں سے اس کو کافی اچھا ریسپانس نہیں ملا اس لئے فلم کو بعد میں ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اور ہندی آڈینس سے بھی فلم کو کافی اچھا ریسپانس ملا اس فلم کے بعد سے ہی ایسے از راجہ مولی سر کو پورے انڈیا میں لوگ جاننے لگے تھے اور اتنے سال کے بعد اور اب اتنے سال بعد خبر آ رہی ہے کہ بہت ہی جلد ہمیں اگا فلم کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جب سے ایک خبر سامنا آئی ہے سبھی لوگ ایسے راجہ مولی سر کی نیکسٹ فلم کے لئے کافی زیادہ ایکسیٹڈ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ 2022 میں ریلیز ہوئی آر 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 فلم نے پوری دنیا میں تواہی مچا دیئے فلم کو آسکر بھی مل چکا ہے اس لئے راجہ مولی سر کی آنے والی ہر فلم کے لئے سبھی لوگ بڑی ایکسیٹڈ ہو رکھے ہیں انڈیا میں نہیں بلکہ ویدے شو میں بھی راجہ مولی سر کی ڈیریکشن والی فلموں کا لوگ بڑی بیس سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس لئے اب کی بار ایک آٹو فلم اپنے پہلے پارٹ سے کافی بڑی فلم ہونے والی ہے فلم کے کاسٹنگ کو لے کر کافی بڑی اپیٹ سامنے آ رہی ہے سننے کو مل رہے گی ایک آٹو فلم میں ہمیں پین انڈیا سپر سٹار بن چکے رام چران لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے اور ان کے ساتھ ہیروین کے رول میں ساؤت کی ایک سپر سٹار ایکٹری سامان تھا دیکھنے کو ملیں گی اور سننے کو تو یہ بھی مل رہا ہے کہ اب کی بار فلم میں ویلین کا رول کوئی بالیوڈ کا پڑا سٹار نے بھا سکتا ہے لیکن ابھی تک میکرز کی طرف سے فلم کی کوئی اوفیشیل انانسمنٹ نہیں کی گئی ہے نہ ہی فلم کی ابھی تک کاسٹنگ کو لے کر میکرز کی طرف سے کوئی انانسمنٹ کی گئی ہے لیکن میڈیا میں اگر ٹو فلم کو لے کر اپڈیٹ آنی شروع ہو گئی ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہمیں اس فلم کی انانسمنٹ سننے کو مل سکتی ہے اور فلم کو ریلیز ہونے میں کافی ابھی سمیں لگے گا کیونکہ ابھی ایس ایس راجہ مولی سر کئی بڑے پروجیکٹ میں بزی ہے اس فلم سے پہلے ان کی دو تین فلم میں دیکھنے کو مل جائیں گی جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ایس ایس راجہ مولی سر اپنی ہر فلم کو بڑی ڈیٹیلنگ کے ساتھ بناتے ہیں اس لئے فلم کی شوٹنگ میں بھی کافی سمیں لگتا ہے اس لئے ابھی تو اس فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے رہی لیکن اگلے دو تین سال کے اندر اس فلم کی شوٹنگ شروع ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ فلم ہمیں دو ہزار چھوٹنگ تک دیکھنے کو مل جائے گی اس فلم کے لئے ابھی دھائی سے تین سال کا انجزار تو کرنا ہی پڑے گا پر جب بھی یہ فلم ریس ہوگی کئی بڑی بڑی فلموں کا ریکارڈ توڑ دے گی اور سننے کو مل جائے کہ اب کی بار فلم کا بجٹ بھی کافی بڑا ہے اور فلم کی کاسٹنگ میں بھی اتنا بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے تو اب کی بار فلم کی سٹوری بھی کافی الگ ہے اور فلم کو تو ایس ایس راجہ مولی سر ہی ڈیریکٹر رہے ہیں تو آپ انمال لگائی سکتے ہیں کہ فلم کا لیول کس قدر بڑا ہونے والا ہے لیکن ابھی فلم کے نامے لنبا انتظار کرنا پڑے گا اسے کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی